سنٹ کے زمنی الیکشن پر پنجاب اسمبلی پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکر پنجاب اسمبلی چوتری پرویز الہی نے بھی سابق سبائی وزیر رانا مشہود کو آڑے ہاتھوں لیا بولے رانا مشہود تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کے بارے میں بات کی جائے گھر والے تربیت نہ کریں تو کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں ابھی تو دو ماہ نہیں ہوئے اور حکومت ہٹانے کی باتیں شروع کر دی گئی ہیں یہ جو کہ ان کے اندر کی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کو کور کرنے کی ایک ایسی کوشش نکام کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی کوئی اس کا سبسٹنس ہے اگر گھر والے تربیت اچھی نہ کریں تو پھر کیا سپیکر پنجاب اسمبلی نے شہباز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہا سابق وزیر اعلیٰ نے تو پنجاب کا ہلیا بگاڑ دیا ہے پچھلے دس سال قبضے ہوتے رہے شریف برادران خود اور ان کے کارندے قبضہ مافیاں ہیں جو انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے نواز شریف شباز شریف نے جو ان دس سال نے بیس سال سے یہ حکومت میں ہیں اور جو شباز شریف نے پنجاب کا ہلیا بگاڑا ہے کوئی ایسا دارہ نہیں جو اس نے برباد نہیں کیا قبضہ گروپ انہی کے دور کے اسٹیبلش ہوئے یہ دس سال سوئے رہے تھے نواز شریف کے سیاسی مستقبل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پرویز الہی نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف کیسز عدالت میں ہیں ان کا انتظار کیا جائے